بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھ رہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین دعا زہرہ کیس میں بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہی ہوں اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ یہ عام کیس نہیں ہے یہ ہیمن ٹرافیکنگ کا کیس ہے یہ وہ کیس ہے جس میں بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے غلط معاملات کے لیے اور اس بارے میں میری اندر کے ذرائع سے بات ہوئی ہے بے شک کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو جان رہے ہوں گے جانتے ہوں گے دوستی ہوگی لیکن ان کی پشت پناہی کرنے والا ایک بڑا ہی مضبوط گروہ ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو اس کے بارے میں پتا لگے گا اب یہ لوگ اپنی جان اس لیے بچا رہے ہیں کیونکہ اس لڑکی کا کیس بہت زیادہ ہائلائٹ ہو گیا تھا بہت زیادہ میڈیا پر آ گیا تھا آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہ ایک بچی جو ہے چلے یہ اٹھارہ سال کی بھی ہوتی کراچی سے لے کے لہور تک کا سفر اس نے اکیلے کیا ایک آن لائن کیاپ کے ذریعے یہ وہاں تک پہنچ گئی ہے آج کل تو ہم اتنے واقعات سنتے ہیں بڑی بڑی عورتیں نہیں بچتی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آن لائن کیاپس کے اوپر کس کس طرح کے حراسگی کے معاملات ہوتے رہے ہیں میں اپنے چانل پر ریپورٹ کرتی رہی ہوں اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ بڑی بڑی عورتیں بچے ساتھ لے کر جا رہی ہوتی ہیں تو وہ نہیں ٹرائیل کر سکتی ہیں تو کہاں اس بچی نے اکیلے ٹرائیل کیا کراچی سے لاہور اور یہاں پہ پولس نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں اندازہ ہوا ہے کہ یہ لڑکی خود نہیں گئی ہے کیونکہ اس لڑکے نے یہ بیان دیا تھا شروع میں کہ میں نے دعا زہرہ سے کہا تھا خود وہاں پر گیا اس لڑکے نے اس لڑکی کو بھگانے کے لیے کس سے مدد مانگی اور وہ لوگ جو ہے انہوں نے اس کو کیوں سپورٹ کیا اور اب کس طرح سے وہ ان دونوں کو ڈھرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں یہ ایک بڑا نیٹورک ہے اور آپ کو ابھی بہت قریب میں یہ بریکنگ نیوز دوسرے چینلز پر بھی سنائی دے گی کیونکہ یہ ایک تانے بانے اب جڑنا شروع ہو گئے ہیں میں اب آپ کو ذرا بتا دیتی ہوں یہ کیس معمولی کیس نہیں ہے اس میں بہت بڑا جھول ہے اور میں اب اس بات پر قائم ہوں اور اس میں بہت سے شکوک ہیں نکاح ہوتا ہے ویڈیو بیان سامنے آتا ہے یہ لڑکا اور لڑکی ان کے چہرے سے ایکسپریشن سے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے ایک ہی جیسے جملے رٹے رٹائے چہرے کے تاثرات ڈر اور خوف چہرے پر آیا ہاں یہ سچ ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اس لڑکا اور لڑکی کی کوئی دوستی ہوئی ہو شاید میں اس کو بھی شاید کہہ دیتی ہوں لیکن اس لڑکے نے جن سے مدد مانگی اور وہ گروہ کس طرح سے اب اس وقت ان کو استعمال کر رہا ہے میری اپیل ہے جد صاحبان سے میری اپیل ہے داروں سے کہ خدا کیلئے ان بچوں کو ان کے رحم و کرم پر مت چھوڑیے یہ ہیومن ٹرافیکنگ کا کیس ہے اور ایک کے بعد ایک ہستہ کے واقعات ہم کراچی میں سنتے رہے لہور میں سنتے رہے اور بعد میں پتہ لگا بقاعدہ طور پر بچیوں کو پہلے ورگلا کر شادیاں کر کے کئی دفعہ تو یہ ہوتا تھا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ خود ان گروہوں کے ساتھ ملا ہوتا تھا وہ اسی طرح سے لڑکیوں کو جھانسے دے کر شادیاں کر کے پھر لاکے ان کو ان کے پاس چھوڑ کے خود غائب ہو جاتے تھے اس کے بعد بچیاں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی تھی جب پیچھے پنجاب پولس کا وہ جو میں نے پورا ایک ریکارڈ شیئر کیا تھا جس میں کتنی ساری بچیاں باز جاب ہوئی اس میں سے اٹی پرسن لڑکیوں کے یہ بیان تھے کہ ان کو شادی کا جھانسہ دیا گیا شادی کر کے ہفتہ گزار کے ان کو ان کے حوالے کیا گیا اور اس کے بعد لڑکے کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا تو یہ تمام تر واقعات رپورٹ ہوتے رہے ہیں یہ اسی ہیومن ٹرافیکنگ کیس کا ایک معاملہ ہے اس میں ہو سکتا ہے لڑکے کا کردار شاید وہ والا نہ ہو کہ یہ اس کو کسی کے حوالے کرے لیکن میں یہاں پہ یہ بھی کہتی ہوں کہ ابھی تک لڑکے کا کوئی والی وارث سامنے نہیں آیا اس کی والدہ اس کے گھر سے کوئی سامنے نہیں آیا یہ کیس اتنا سمپل نہیں ہے دعا کس طرح سے کراچی سے پنجاب پہنچتی ہے لڑکے کے گھر جاتی ہے دروازہ کھلتا ہے لڑکا جو ہے بغیر چون چرا کے اسے خوش آمدید کہتا ہے اس سے شادی بھی کر لیتا اتنے اتنے بچوں کو نکاح کا خیال بھی کیسے آتا ہے یہ بھی آپ سوچیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ چیزیں کیا ہیں اور اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اچھا خاصا بڑا انسان بھی نکاح کرنے کا سوچتا ہے تو لمحوں کو سوچتا ہے کہ یار ایک ذمہ داری ہے میں نے اسے نبھانا ہے پھر تو یہ بچہ جو ہے اس نے کیسے ہامی بھر لی اس کو کس نے سپورٹ کیا اس کو اب آپ دیکھئے یہ وکیل صاحب وکیل صاحب جنہوں نے ان کا نکاح پڑھایا ہے ان سے ذرا پوچھئے سوال کرنا بنتا ہے اور یہ وکیل صاحب جو ہے نا وہ بڑے دھرلے سے ان کا کیس بھی لڑے ہیں ان بچوں کے پاس کہاں سے پیسہ آیا اس لڑکے کے پاس کہاں سے پیسہ آیا اس کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اس طرح متوسط گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا یہ کہاں سے یہ فیسے بھر رہا ہے اور یہ لڑکی جو ہے یہ کہتی ہے میں گھر سے لے کے کچھ بھی نہیں نکلی تو پھر کس طرح سے وہ یہ دونوں مل کے یہ کیس لڑے ہیں یہ اپنے والد کے پہ حراسمنٹ کا کیس بنا رہے ہیں اس کے والد کے ساتھ تو ایک پوری کمیونٹی کھڑی ہے سوسائٹی کھڑی ہے سوشل میڈیا کھڑا ہے اس بچی کے ساتھ بچے کے ساتھ کون کھڑا ہے یہ کون کھڑا ہے نا یہ ایک بڑا سوال ہے یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس وقت اس کے اوپر پولس کام کر رہی ہے وہ نیٹورک وہ لوگ جنہوں نے اس لڑکے کو سپورٹ کیا وہ لوگ جنہوں نے ان دونوں کو وہاں سے لائے یہاں کراچی سے لاہور اور لاہور سے ابھی ان کو لے کے کہاں سے کہاں جا رہے تھے دیکھیں یہ ملتا کہاں سے ہے یہ ملتے کہاں سے کہاں گاؤں میں کہاں زمیندار کے گھر سے اور پھر اس کے بعد وہ زمیندار مزے کی بات وہ اس کا رشتدار بھی نہیں ہے نئی خبر سن لیجئے اور اس کے بعد ادھر سے انہوں نے آگے اور آگے جانا تھا یہ لڑکا بھی اس میں ملوث ہو سکتا ہے کیونکہ یہ لڑکا جو ہے یہ اس لڑکی کو آگے اور آگے لے کر جا رہا تھا اس کا بھائی اس کا قزن یہ لوگ مل کے اس گروہ کا حصہ ہو سکتے ہیں اس کیوں پر بھی اس وقت پولس کام کر رہی ہے کہ اس نے اس لڑکی کو ورگل آیا اور اس کے بعد وہ اس ہیومن ٹرافیکنگ کا حصہ ہے اور اب آنے والے وقت میں انہوں نے بچی کو بیچنا تھا لیکن اس سے پہلے چکے اتنی زیادہ سویلنس ہوگی تھی اتنا زیادہ قریب پولس پہنچ چکی تھی کہ کسی بھی وقت انہوں نے پکڑے جانا تھا تو پھر انہوں نے بلکل ہی سٹوری کو گھما دیا اور سٹوری کو گھما کر الٹا ماباب کو ہی پھسا دیا اور ماباب کو نہ صرف یہ پھسا دیا بلکہ ان بچاروں کے پر برے برے الزامات لگوانے شروع کر دیا جیسے وہ ماباب نہیں کوئی جلات تھے ٹھیک ہے کچھ ماباب سخت ہوتے ہیں کچھ بڑے نرم ہوتے ہیں ہر طرح کے ماباب ہوتے ہیں بچوں پر سختیاں ٹائمز کرنی پڑتی ہیں جو بچے بلکل ہی سختی کے بغیر ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی خطرناک آپ بے مہارے نشوں کے عادی ہر طرح کے غلط کاموں کے عادی تو سختی بھی ہوتی ہے سختی میں پیار ہوتا ہے ماباب کی سختی میں بھی پیار ہوتا ہے لوگوں کی سختی میں پیار نہیں ہوتا صرف اور صرف نفرت ہوتی ہے یہ آنے والا وقت سکھاتا ہے کہ ماباب کتنا بڑا برگت کا پیڑ ہوتے ہیں وہ پیڑ جس کی چھاؤں میں ہم لوگ کبھی دھوپ کی تمازت کو محسوس ہی نہیں کر پاتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس قدر دنیا سخت ہے دنیا کی سختیوں کا اندازہ یقین مانے تب ہوتا ہے جب آپ ماباب کی چھاؤں سے باہر نکلتے ہیں یا آپ کسی سے پوچھے چاہے لڑکا اور لڑکی جس وہ خود کمانے لگتے ہیں کالیج کی زندگی سے آزاد ہوتے اور اس کے بعد خود کماتے ہیں تب میں نے کئی لوگوں کو کہتے سنایا کیا دن تھے وہ جب ہم ماباب کے ساتھ رہتے تھے ماباب کماتے تھے ہم کھاتے تھے ہم عیش کرتے تھے اب پتہ لگا کہ آنا آنا کٹھا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے تو جناب اب یہاں پر لڑکا اور لڑکی ان کے چہرے پر بکلا ہٹ نظر آتی ہے اور یہ جو ہے یہ لڑکا جو ایک عام سے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اس بچی کو لے کے اس صوبے سے یہاں پر آیا اس کے بعد اب اس کا کیس بھی لڑا ہے میں تو اس بات پہ حران ہوں اور وکیل صاحب جو ہے وہ بھی بڑے تگڑے اور وکیل صاحب جو ہے ایک کے بعد ایک جو ہے وہ کیس کو سٹرونگ کرنے کے لیے چیزیں لے کر آ رہے ہیں سامنے اور اس وقت پورے پاکستان کی یہ بات ہو رہی ہے میں آپ کو بتاؤں یہ بچی جو ہے یہ صحیح ہاتھوں میں سکت نہیں ہے اس بچی کو چائل پوٹیکشن بیورو کے حوالے کیا جانا چاہیے یہ میری آج ریکویسٹ اپنے اس پلیٹ فارم سے میری جت صاحبان سے ریکویسٹ ہے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ لوگ اس معاملے کو دیکھیں سوشل میڈیا ایک طاقت ہے اس طاقت کو آپ بھی استعمال کریں اس رمضان میں آپ لوگ نے بہت دعا ازہرہ کے لیے آپ لوگ پلیز اس چیز کو پھیلائیے بات کریں یہ بچی اس وغلط حاصلوں میں ہی ہیمن ٹرافیکنگ کا جیتا جاکتا کیس ہے میں اس بات کو انڈورس کرتی ہوں اور اس کے بعد جس طرح سے وہ ٹی وی پر جس سپارٹ لہجے میں بیان دیتے رہے ہیں اور اس لڑکی کو بہت زیادہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کیونکہ اس کو بہت زیادہ پیچھے سے دھرا دھمکا کے بھی یہ بیان دلوائے جا رہے ہیں اور اس وقت پلیس بہت قریب پہنچ چکی ہے اب وہ لوگ ڈر جائیں جن لوگوں نے یہ سارے کام میں ان کی مدد کی ہے نا وہ لوگ اب ڈر جائیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ ان بچیوں کا پھر بقاعدہ تو اب برین واش کیا جاتا ہے ان بچیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہی سب کچھ ٹھیک ہے جو تمہیں ساتھ ہو رہے ہیں ابھی ہو سکتا ہے یہ بچی اس معاملے کے قریب ہی نہ پہنچی اس کو پتا ہی نہ ہو اس سے پہلے ہی ان لوگوں کو گیو اپ کرنا پڑ گیا ورنہ اس کو ہفتے دو ہفتے بعد پتا لگتا کہ میں کہاں بیٹھی رہی ہوں اور میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے اچھا اس کے بعد یہ چائل پوٹیکشن بیوروز جو اس وقت موجود ہیں یہ پرائیوٹ انجیوز ہیں انہیں حرکت پہ آنا چاہیے میری ریکویسٹ ہے کوئی اس چیز کو دیکھیں کیونکہ یہ بچے ان کو سمگل کیا جاتا ہے سمگل کرنے کے بعد چاہیے پانوگرافی کے لئے ان کو استعمال کیا جاتا ہے دونوں بچوں کے چہروں سے اس وقت خوف بھی آیا ہے ایسا لگتا ہے جیسے شاید دونوں کو ہی ڈرائی آیا ہے شاید دونوں ہی ڈرے ہوئے ہیں شاید کوئی ویڈیوز ہیں کچھ ہے کیا ہے بلہ علم لیکن اس وقت یہ دونوں بہت ڈرے ہوئے ہیں اور اس وقت اس لڑکے کو ایک شکار بیٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے یہ لڑکا جو ہے یہ بھی استعمال ہو رہا ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بھی استعمال ہو رہا ہے میری جو اندر ذرائع سے بات ہوئی انہوں نے یہ کہا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ بہت حد تک لگ رہا ہے کہ وہ استعمال ہو رہا ہے لیکن اس کے بھی مفاد بیچ میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس کی فیاملی میں سے اچھا آن قریب اس کی والدہ کو سامنے لائے جائے گا کیونکہ بہت ضروری ہے مجھے ابھی exactly نہیں معلوم اس کی والدہ کی whereabouts لیکن میں اس کے بارے میں trace کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ بہت ضروری ہے کہ اس کے بارے میں پتہ لگے کہ بھئی یہ کون ہے کیا ہے کیوں نہیں اس کے گھر والے سامنے آ رہے جو اتنے دھڑھلے سے کہہ رہے کہ میرے ماں باپ تو اس بات میں راضی تھے وکیل صاحب کو اتنے پیسے کون دے رہا ہے یہ بھی ایک سوال ہے نا بچی تو نہ گھر سے پیسے لے کر آئی نہ جولری اٹھا کے لائی لڑکا جو ہے اس کے حالات بتا رہے ہیں صاف کہ اس کے کیا حالات ہیں تو یہ بات جو ہے یہ چیزیں بہت ساری کلیر ہونے والی ہیں معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے اور اب آپ لیکھ لیجئے گا آنے والے دنوں میں آپ کو یہی سب کوشش بتا لگے گا مجھے بہترین سبتہین کو اجازت دیجئے گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا اپنے بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ